ہلو فرنڈز میں ہوں روی انجھ ہومنز انڈ وائنگر ڈی ایٹم باو برڈ نو ماؤس ان دی ورڈ کنسٹریکٹ ای ماؤس ریپ آلبرٹ آئنسل کیا مطلب ہے اس کا اور کیا کو یہ پتہ ہے کہ ایک امریکن ایسٹرونوائٹ جب چاند سے باپس آیا تب اس نے وہاں پر ایلینز دیکھے دی اور یہ سو پرتیشل سرچ ہے ہم کیسے مان لے روکیاں آگے جانیں گے ویل میں آپ کو بل گیٹس اور اس کی بیٹی کی ایک ایسی سچی کہانی بتاؤں گا جسے جان کر آپ کو ایک سکشہ ملے گی never forget your past it's your best feature اور کیا آپ نے کبھی یہ سناب ٹی وی چینلز نے کہ ایک لڑکی نے ایک امریکن ایکٹر کی طرح دکھنے کیلئے اپنے فیرز پر پچاس سرجریز ترالیں جسٹ امریکن ایکٹر کا ایک پتلا بننے کے لیے پتلا افکورس ایسا ہو چکا ہے اور آج ہم جانیں گے ایک ایسی لڑکے کے بارے بھی جس کا جب جانب ہوا تب صرف 20% اس کا دماغ تھا چلیے فیکٹ برائٹس آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے مجھے دار مستریریز اور سٹرینج فیکٹس کا بھنڈار ملے گا لے لو لے لو لے لو فیکٹس فیکٹس نمبر ون ایک بکھاری چھڑک پر بھیگ مانگ رہا تھا اور وہاں سے کچھ سکولز کے بچے بجر رہے تھے اس بکھاری کو بے کر سکولز کے بچوں کو بہت ہی زیادہ تیرس آئے اور سب نے اپنی پوکٹ مانی سے اس بکھاری کو چوکلیٹ سٹار کھول کر دے دی اور اس بات سے سیکھنے کو یہ بلتا ہے کہ وہ تو یسٹ بچے تھے ان سب نے اپنی پیسوں سے ایک دریپ انسان کی مدد کی پر کچھ انسان پیسے میں اتنے زیادہ اندھیے ہوئے پڑے ہیں کہ وہ یہ تک بھول جاتے ہیں کہ مدد کیسے کی جاتی ہے اپنے اندر انسانیت بلکل ختم کر دیتے ہیں فیکٹ نمبر 2 سنگاپور مینس لوائن سٹی پر آپ کو جان کر عجیب لگے گا کہ وہاں پر ایک لوائن بھی نہیں ہے وہاں پر کوئی شیر اگزیس نہیں کرتا فیکٹ نمبر 3 ایک بار بل گیٹس سب سے امیر انسان ریسٹورین پر کھانا کھا رہا تھا جب انہوں نے کھانا کھا لیا تب بل گیٹس نے ویپر کو پانچ ڈولر کی ٹکو دی ویپر میکی میٹی سمائلنگ کر رہا تھا بل گیٹس نے پوچھا what's happened ویٹر نے کہا کہ آپ کے سیم ٹیبل پر آپ کی بیٹی بیٹی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے ٹک کے طور پر پانچ سو ڈولر دیئے ہے پر آپ پوری دنیا کے امیر انسان ہیں تب بھی آپ نے مجھے یسٹ پانچ ڈولر دیئے ہے ایسا کیوں بل گیٹس نے سمائل کی اور بولا میری بیٹی نے آپ کو پانچ سو ڈولر اسی لیے دیئے کیونکہ وہ دنیا کی سب سے امیر انسان کی بیٹی ہے اور بات کروں میں اپنی تو میں ایک لکڑی کاٹنے والے انسان کا لڑکا ہوں اسی لیے میں نے آپ کو پانچ ڈولر ٹپ دیئے ہے مورل never forget your past it's your best teacher فیکٹ نمبر فور ایک رانی لڑکی تھی اور وہ امریکہ کی فلم میکر ایکٹر انزلینا جولی کی بڑی فین تھی ایک بار اسے ایرانی لڑکی نے ایک انزلینا کا پتلہ دیکھا اسے وہ پتلہ اتنا اچھا لگا کہ اس نے اپنے فیس پر پچاس سرجری کرائی جسٹ اس پتلے جیسا بننے کے لیے آپ جو اب تصویر دیکھ رہے ہیں وہ اس ایرانی لڑکی کی ہے جسٹ پتلے کی طرح لگ رہی ہے امیزنگ ہے پر سچ ہے فیکٹ نمبر فوائس بوس ایلڈرن جو کی دوسرا انسان تھا جو چاند پر گیا تھا پر جب بوس ایلڈرن چاند سے پچھلی کی طرف باپس آ رہا تھا تب انہوں نے ایک شاپ کی تریل دیا انہوں نے کہا کہ میں نے چاند پر انڈینز دیکھیں ہیں پر سب لوگوں کو لگ رہا تھا بوس ایلڈرن کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہو اس دن یہ بوس ایلڈرن کا لائیو ڈیٹیکٹر ٹیسٹ ہیا ناس سانی لائیو ڈیٹیکٹر ایک ایسی مشین ہے جو شے بتاتی ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے جا پھر سچ جب یہ ٹیسٹ پاس ہوا تب پتا چلا بوس ایلڈرن سچ بول رہا تھا جلی ایسا ہوا تو کیا دیکھا بوس ایلڈرن نے چاند پر نو انسر فیکٹ نمبر سکس ایلڈرن کو جانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا 18 اپلل 1955 کو آلبرٹ آئنسٹن کی دیت ہو گئی تھی اور کچھ مہینے پہلے 1954 میں آئنسٹن نے کہا کہ میں نے ایسی کل ٹو ایم سی ایر کا فائرمولہ بنایا یہ مجھ سے بہت بڑی دلتی ہو گئی اور میں نے جو نیوکلر بومز بنانے کی لیے ڈاکومنٹس پر سائن کیا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی گلتی ہے کیونکہ جب چھے آگاست 1945 کو پیرو سینا اور ناگا ساکی پر پرمانوں پر سپورٹ ہوا تھا تب آلبرٹ آئنسٹن کو بہت ہی جیدہ دکھ ہوا تھا انہیں لگا میں نے بوم بنانے کا فائرمولہ بنایا لیکن سے یہ بہت بڑی گلتی ہو اسی لیے آلبرٹ آئنسٹن کہتے ہیں ہم انسانوں نے نیوکلر بوم کو انویلڈ کیا ایک گیش کو اپنی کیج میں کرنے کے لیے پر کبھی بھی ایک چوہا جس میں دماغ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ایک ایسا جال نہیں بنا سکتا کہ وہ پورے چوہوں کو کر سکے اور راج کر سکے مطلب ہم انسانوں سے جیدہ اچھے جانور ہیں کیونکہ ان کے پاس دماغ بھلے ہی نہیں ہیں پر اتنا دماغ تو ہے کہ وہ پوری اجادی سے گھومتے ہیں فیسٹ نمبر سیبن آپ ایک نمبر سوچیز سوچ لیا اوکی نمبر کو ڈبل کر دیجئے اب سکس ایڈ کیجئے اب جو انسر آیا آپ کا اسے حاف کر دیجئے مطلب دو سے ڈبائل کر دیجئے اب جو آپ کا انسر آیا اسے اس رقم سے گھڑا لیجئے جو آپ نے سٹارٹنگ میں سوچی تھی روک یہ میں آپ کا مائنڈ لیڈ کر رہا ہوں انسر اس 3 آئیم رائیڈ ویل یہ ایک ٹریک ہے آپ کچھ بھی سوچیے آپ کا انسر 3 ہی آئے گا کر کے دیکھئے فیسٹ نمبر ایک انسان کی سب سے کومل چیز اس کی آنکھیں ہیں آپ کچھ بھی پدا ہونا چاہیے کی انسان کی آنکھیں جس سات پوائنٹ پانچ گرام کی ہوتی ہے سوچ گئی آپ کی آنکھیں دس گرام سے بھی کم ہے کتنی ہلکی ہیں فیسٹ نمبر نائن ایل بار ٹروس ایک ایسا پنچی ہے جو اپنی زندگی کے پہلے چھ سال ہوا میں اڑ سکتا ہے سمندروں کے اوپر جی چھ سال تک کبھی بھی جمین کو ٹچ نہیں کرتا کیا آپ نے سپنچی کو دیکھا ڈیل لائف میں کومنٹ سیکشن میں ہمیں جلور بتائیں فیٹ نمبر ٹین جب کسی بھی بچے کا جھنم ہوتا ہے تب وہ بچہ صرف دو چیزوں سے ڈلتا ہے پہلی فالنگ مطلق نیچے گرنا اور دوسری لوائز لوائز اور باقی کا ڈر بچہ اپنے انوائرمنٹ اور کلچر سے سیکھتا ہے سوچئے جب ایک چھوٹا بچے کے پاس آپ ساپ چھوڑ دیں تو وہ ترچ کرے گا کیونکہ اسے کچھ نہیں پتا جیدی آپ آگ کے پاس چھوڑ دیں تو وہ آگ کو ترچ کرے گا کیونکہ اسے یہ ڈر کے پاس میں نہیں پتا پر جب آپ ایک چھوٹے بچے کو اوپر اٹھاتی ہیں اور اسے نیچے گرانے کی کوشش کیجئے پر وہ بچہ آپ کو بکڑ کر رکھے گا وہ ڈرے گا کہ میں نیچے نہ گر جاؤں اور سیکنڈ بچہ جوڑ کر آمار سے ڈرتا ہے وہ آپ کو پتا ہی ہوگا فیکٹ نمبر 11 جیکسن بیور ایک امریکن بچہ تھا جس کا جھنم 2014 بھی ہوا پر اس بچے کا صرف 20% برین تھا باقی کا 80% نہیں اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کچھ گھنٹے تک جی سکتا ہے جب کچھ دن اس کے بعد یہ مر جائے گا پر پھر بیچے بچہ 6 سال تک جیا اور ایک اپٹر 2020 پر چے بچہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا سوچئے اس بچے کے ماتا پتا پر کیا بیتی ہوگی اور دیکھئے یہ کتنا خوبصورت ہے ریلی اس سے سو بیوٹیفول فیکٹ نمبر 12 کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا ڈاکٹر کون ہے اور وہ کہاں سے ہے تو یار شوشت ہمارا انڈیا کا پہلا ڈاکٹر ہے مطلب پوری دنیا کا اس نے پہلی بار سرجری کی تھی اس ڈاکٹر کو فادر آب پلاسٹک سرجری بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر 30 فیکٹ بلائٹرز آپ ایسی کوئی بھی چیز نہ کھائیں جو نیوز پیپرز میں ہو کیونکہ نیوز پیپرز کی ایک ڈریکٹلی کینسر سے لینک ہوتی ہے مطلب آپ کو کینسر تک ہو سکتا ہے سو آگے سے کچھ بھی کھانے سے پہلے یہ چیک کر لیجئے کی وہ کھانے کی چیز نیوز پیپر میں لپیٹی نہ ہو فیکٹ نمبر 40 آپ نے ڈومنو سے پیجا تو کھایا ہی ہوگا پر کیا آپ نے گوڑ سے دیکھا کیا ڈومنو کے پیجا کے لوگوں پر تین ڈوڑڈز ہیں اور یہ سکیر میں کیوں ہوتا ہے تو سنیے 1965 میں ڈومنو سے تین دکانے تھی انہوں نے پلان کیا کی جب بھی کوئی نئی دکان کھولیں گے تب ایک نیو ڈوڈ ایڈ کرتے جائیں گے پر بعد میں جے ارادہ بڑھل گیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس ٹائم جے لوگوں بہت مشہبور ہو چکا تھا اور جے لوگوں سکیر میں اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اس سکیر کو پیجا کا باکس دل سایا گیا ہے فیکٹ نمبر 15 ایک انسان 45 ڈل سک پین سہن کر سکتا ہے ڈیل ایک طرح کی پین کی جورٹ ہوتی ہے جس طرح کلو گرام ہو جائے ایک کلو گرام دو کلو گرام سو آن مطلب میں آپ سے کہوں کہ جیدی آپ پانچ سو کلو گرام کا بجن اٹھائیے اور اس لیے آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ اتنے کلو گرام کو نہیں اٹھا سکتے اسی طرح انسان بھی پنتائیس ڈیل سے زیادہ پین سہن نہیں کر سکتا پر وہ مینز 57 ڈل پین تقلیف سہن کر سکتی ہے جب وہ ایک بچے کی ڈیلیوری کر رہی ہوتی ہے اور یہ پین اتنی ہوتی ہے جتنی ایک سات ہمارے شریر کی 20 ہڈیوں کو توڑ دیا جائے مطلب اتنی پین ایک موینز سہن کر سکتی ہے سو اپنے مادہ پیتہ کی قدر کیجئے ان کے بینا آپ اس انسار میں اگزیسٹ بھی نہیں کر سکتے ویل میں انسٹاگرام چلا گہا تھا تب ہی مجھے پوسٹ ملی لڑکی کی دیکھیں اس بھومین نے بہت اچھا لکھا ہے بھگوان کو بھی اپنی گرب میں رکھنے کی طاقت رکھتی ہوں کتنا بھی کچھ لو میں گرب سے اپنا سر کو اٹھا کر چلتی ہوں اپنے بچوں کی لیے سارے جہل آسانی سے پی جیتی ہوں ہاں میں استری ہوں جان بہت اچھا لکھا ہے اس طریقی قدر کیجئے آپ ان کی وجہ سے ہی ہیں فرینڈز آج بھی ویڈیو میں آپ کو سب سے اچھا فیک کون سا لگا پیچھے کمنٹ سیکشن میں جنور بتائیے اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور فیملی کے سال شیئر ضرور کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے نیے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کلی جیے اور ووٹی فیکٹ برائیٹ اپگریٹ یور مائنڈسٹ اور کیپ فکس کمپلیٹلی